بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وخلال اقدتم اللسانی افقہ قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع اروج فنہ اروج کیا ہے جب کوئی سالک خلق سے اپنا تعلق توڑ کے خالق کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سفر کو تیہ کرنے کے پروسس کو اروج کہتے ہیں فنہ بھی کہتے ہیں فنائیت بھی کہتے ہیں اور اس سفر کو تیہ کرنے والے کو اس سیر کو اس سفر کو تیہ کرنے والے کو مستحلقین بھی کہا جاتا ہے اور یہ سفر کیا ہے اب اس کے متعلق تھوڑی بات کر لیتے ہیں فنائیت یا اروج اصل میں ہے کیا یعنی کہ خالق سے خلق کا سفر کیا ہے اس میں جو سالک ہوتا ہے وہ اپنا تعلق ماں سواء اللہ سے منقطع کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے تعلق کو اللہ کے سواء ہر چیز سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے سالک کا جو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دو طرح سے اس کا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ ایک کو ہم کہتے ہیں آفاقی تعلق آفاق یعنی کہ اس کائنات کے ساتھ سالک کا جو تعلق ہے اس کو ہم آفاقی تعلق کہتے ہیں اور ایک تعلق اس کا انفسی تعلق ہے انفس میں اپنی ذات کے اندر اس کا جو تعلق ہے ان دونوں تعلقوں کو جب وہ توڑ دیتا ہے تو اس کو کامل فنائیت حاصل ہوتی ہے اچھا اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آفاقی تعلق آفاق کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کائنات کے ساتھ جو سالک کا تعلق ہوتا ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے پہلی سٹیج پہ اگر سالک بلکل ابھی سٹارٹنگ پوزیشن کے اندر ہے تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مضموم تعلق ہوتا ہے یعنی کہ وہ ابھی گناہوں میں بھی گرفتار ہوتا ہے غلطیوں کوتائیوں میں دل میں طرح طرح کے معاملات اس کے لیے ہوتا ہے جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریاں ابھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کا جو تعلق اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کائنات کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مضموم تعلق ہے تعلق اچھا تعلق نہیں ہے دوسرا سالک کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مباہ تعلق ہے کہ وہ ایسے دنیاوی معاملات میں مگن ہوتا ہے دنیاوی علوم دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں سے اس کا میل جل ہوتا ہے دنیا کے لیے فقط وہ میل جل اس نے رکھا ہوتا ہے جس کو نہ شریعت اچھا کہتی ہے نہ برا کہتی ہے ایسے تعلق کو مباہ تعلق کہتے ہیں اور تیسرا جو تعلق ہے وہ محمود تعلق ہے محمود تعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ کا علم حاصل کرتا ہے فقط اللہ کے لیے اللہ کی دین کی ترویہ تبلیغ لوگوں کو اللہ کی راہ پر بلانے کے لیے اس چیز کو حاصل کرتا ہے دوسرا وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے وہ بھی فقط اللہ کی ذات کے لیے حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے تاکہ اللہ کی قربتوں کو پائے تو سالک کا جو معاملہ ہوتا ہے جو آفاقی فنا ہے وہ آفاقی فنا میں وہ مضموم تعلق سے محمود تعلق تک جاتا ہے تو جب وہ مضموم تعلق سے محمود تعلق تک جاتا ہے تو یہ آفاقی فنا اس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے انفسی فنا یعنی انسان کے اندر بھی تو اب بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں اس کے اندر شاوت ہے اس کے اندر غصہ ہے اس کے اندر کینہ ہے بغض ہے لالچ ہے ترہ ترہ کی بیماریاں اس کی ذات کے اندر موجود ہیں تو ان بیماریوں سے جو نکلنے کا پروسس ہے اس کو ہم انفسی فنا کہتے ہیں اپنی ذات میں اپنی ذات کو بھی فنا کر دینا اپنے اندر جو اس کے اندر موجود روحانی بیماریاں تھی ان کو فنا کر کے اپنی روح کو اصل حقیقت تک لے کے آنا اپنی روح کو اتنی خوبصورتی کے معاملات تک لے آنا کہ پھر اس میں اللہ کی ذات کی طلب اور تشنگی کے علاوہ رہے ہی کچھ نہ تو یہ ہمارے پاس انفسی فنا ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فنا کتنے طرح سے ہوتی ہے فنا کی کچھ قسمیں ہیں فنا کس طرح سے ہوتی ہے فنا کی اقسام ہیں فنا اصل میں جب سالک فنایت کے سفر کو تیہ کر رہتے ہیں تو اس کو چار طریقوں سے فنا ہوتی ہے چار معاملات میں چار اقسام ہیں فنا کی اول جو فنا ہے فنا کی اب کچھ اقسام ہیں فنا کی اقسام میں جو پہلی قسم ہے وہ فنائے خلق ہے یعنی کہ اس کا جو تعلق خلق کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ جو دنیاوی تعلق اس نے رکھا ہوتا ہے اس میں نہ وہ کسی سے کوئی امید رکھتا ہے نہ وہ کسی سے کوئی خوف رکھتا ہے امید اور خوف یہ سارے معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فنائے خلق رہتا لوگوں میں ہے لیکن اس کی امید اور اس کا خوف فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے خلق کے ساتھ نہیں ہوتا دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے فنائے ہوا ہوا ہوتی ہے خواہش کو کہتے ہیں اب اس کی کوئی خواہش نہیں رہی اب اس کے اندر دنیاوی کوئی کسی طرح کی خواہش نہیں رہی اب اس کی خواہش فقط اللہ کی ذات کا قرب پانا ہے فنائے ارادہ اب اس کا ارادہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ارادہ نہیں اس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں رہا اب وہ اللہ کے ارادوں پہ ہی چل رہا ہے اور اللہ کی قربتوں کو پانے کے سفر میں ہے پھر فنائے فیل اب اس کا اپنا کوئی کام نہیں رہا وہ اپنی مرضی نہیں کرتا کاموں میں اب وہ اللہ کے لیے کام کر رہے اب اس کی ہر چیز کی مقصدیت اللہ کی ذات ہے تو یہ ہمارے پاس چار طرح سے چار اقسام ہیں فنا کی فنائے خلق فنائے ہوا فنائے ارادہ اور فنائے فعل جب یہ چاروں اقسام کسی صالح کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کو ایک مکمل فنائے حاصل ہو جاتی ہے اب چلیں آپ کو یہ چیزیں پتہ چل گئیں فنا کے متعلق آپ نے بہت کچھ جان لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنا جو کامل فنا ہے وہ دو درجوں میں ہوتی ہے دو درجات ہیں جس سے فنائے حاصل ہوتی ہے پہلا درجہ جو اس کا ہے وہ فنائے علمی ہے علم اب آپ کو جس طریقے سے یہ ساری چیزوں کا پتہ چل گیا یہ جو معاملات ہیں طریقت کے اور یہ فنائیت کے سارے معاملات کا آپ کو پتہ چل گیا آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر اپنے دل میں سے ہر چیز کو نکالنے کا ایک مکمل ارادہ کر لیا اور آپ اس چیز کے لئے آپ پروسس میں عمل میں عمل پیرا بھی ہو گئے اور اپنے علم کی بنیاد پر اپنے دل میں سے مہا سوا اللہ چیزوں کو آپ نکالنے لگ گئے ہیں تو یہ علمی فنا ہے فنائے علمی اب آپ کے ذہن شعور میں فقط اللہ ہے اور آپ اپنے دل میں جیسے بھی کوئی ایسے خیالات آتے ہیں تو اپنے شعور کی بنیاد پر ان چیزوں کو باہر نکال رہے ہیں تو یہ فنائے علمی ہے یہ پہلا درجہ ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے اس میں انسان کو منزل نہیں ملی یہ کوئی فنائیت ہے ہی نہیں اصل فنائیت فنائے واقعی ہے جس میں آپ کا ایک تو تعلق آفاق کے ساتھ بھی کٹ گیا یعنی کہ آپ کا تعلق محمود تعلق میں آ گیا کہ آپ نے جو خلق کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے جو ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں جو بھی معاملہ کر رہے ہیں وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں وہ آفاقی فنائے بھی حاصل ہو گئی اور انفسی فنائے بھی حاصل ہو گئی آپ کے اندر سے تمام روحانی بیماریاں نکل گئیں یعنی کہ آپ نے تمام لطائف کے پروسس کو تیہ کر لیا آپ نے شہوت کو بھی ختم کر لیا آپ نے غصے کو بھی ختم کر لیا آپ نے لالچ کو بھی ختم کیا ہست کو تکبر کو یہ ساری بیماریاں آپ نے اندر میں سے ختم کی اور یہ جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی تھی آپ نے اپنی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں تبدیل کر لیا اب آپ گناہوں سے بہت دور ہو گئے اب آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اب آپ سے گناہ نہیں ہوتے تو یہ جو ہمارے پاس فنا حاصل ہوئی اس کو ہم فنائے واقعی کہتے ہیں اور اب سالک کے دل میں واقعہ تن ماں سوا اللہ کچھ بھی نہیں رہا تو اب اس لیول پر وہ جس طریقے سے بھی اللہ کو پکارے گا وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوگا اور محب بھی ہوگا محبوب بھی ہوگا سارے معاملات اس کے ہوں گے اب ہم تھوڑی سی ان معاملات کو تیہ کرتے ہوئے اس یعنی کہ فنایت کے پروسس کو تیہ کرتے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں یہ یاد رکھا جائے جب بھی کوئی سالک فنایت میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ حالت سکر میں رہتا ہے یعنی کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اس کو ایک مستقل کیفیت نہیں دی جاتی اس کو کبھی بہت زیادہ ایسا لگے گا کہ اس کے معاملات ختم ہو گئے اس کو ہر طرح سے اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا اس کی کیفیت روک دی جائیں گی کبھی اس کو کس چیز سے گزارا جائے گا کبھی کس چیز سے گزارا جائے گا کبھی کس آزمائش سے گزارا جائے گا کبھی کون سے معاملات کھول دیے جائیں گی تو اس میں اصل میں کیونکہ سالک کو ایک جس طرح سے اب سونا ہے اس سونے کو کندن بنانے کیلئے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو آگ میں سے گزارا جاتا ہے اس کے آگ کے اندر جلایا جاتا ہے اور اس میں سے جتنی ایمپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں یہ فنایت بھی اصل میں اپنی ذات میں سے ایمپیورٹیز نکالنے کا پروسٹ ہے اپنی ذات میں سے آپ وہ ہر ایک خامی نکال دیتے ہو جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہجاب ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے پریشرز دیے جاتے ہیں آپ کے اوپر طرح طرح کی کیفیات داری جاتی ہیں کبھی دل تانگ کر دیے ہر حالت میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے آپ کے اوپر سارے معاملات گزارے جاتے ہیں تاکہ آپ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں آپ ہر طرح کی کنڈیشن میں اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں جب سالک ان تمام معاملات میں اس کو جس طرح کی بھی کیفیت دے دی جائے اور اس حالت میں وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے اس کا تعلق فکری ذہنی سوچ کے ساتھ دل کے ساتھ ہر لیول پر اللہ کے ساتھ جڑا رہے چاہے وہ جس کیفیت میں بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اب مکمل فنائیت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ کسی بھی لیول پر اللہ سے ہٹ نہیں رہا اب اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا کہ اب یہ ہر لیول پر اللہ کے ساتھ اب یہ واپسی کا سفر کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے اندر سے وہ ایمپیورٹیز ہی نکل گئیں جو اس کو واپس لے کے آتی ہیں تو آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک تھا وہ عروج تھا میں نے سوچا کہ اس کو اختصار کے ساتھ اور احسن طریقے سے آپ کی طرف پہنچا دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باجتوں کی کامل سمعی دے اور ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میں اس فنائیت کے سفر کو تہہ کرنے کی کامل معرفت دے کیونکہ یہ سفر کسی بھی صورت آپ اکیلے نہیں کر سکتے اس سفر کو تہہ کرنے کیلئے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے جو آپ کو اس پروسس کو تہہ کرائے جزاک اللہ اسلام علیکم